بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر عبرار حسین ڈاکٹر عبرار ویلا کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو خوش حمدید سب سے پہلے بہت شکریہ ان لوگوں کا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اب میری گزارش ان لوگوں کے ساتھ جو میرے چینل پر نئے ہیں کانڈلی وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی جتنی بھی لیٹس انفرمیشنز ہیں نیو میٹرو سٹی گجرہان کے حوالے سے اور سپیشلی ریل سٹیٹ انڈسٹری کے حوالے سے جو بھی لیٹس انفرمیشنز ہوگی وہ لوگوں تک ٹائملی پہنچ جائے گی ناظرین آج ہم موجود ہیں نیو میٹرو سٹی گجرہان کے اندر اور اے سوت بلاک میں اور اے سوت بلاک میں سپیشلی ہم موجود ہیں ایف زون کے اندر جی ہاں ایف زون کے اندر ایف زون جو ہے وہ ایس ہوت بلاک میں بہت ہی پیاری لوکیشن کے اوپر یہ بنا ہوا ہے اور بڑی ہائٹرٹ قسم کی یہ لوکیشن ہے اور اس زون کے اندر جتنے بھی پلارٹس آئیں گے انشاءاللہ ہم کوشی کریں گے ان تمام پلارٹس کی تفصیلات اس ویڈیو میں ہم بتائیں اور سپیشلی یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بھائی ہیں وہ کافی ٹائم سے کمنٹ میں بھی اور پرسنلی وہ مجھے میسج کر رہے تھے کہ یار آپ نے ایف زون کے والے سے ہمیں لیٹس انفرمیشن دینی ہے کہ اس پہ کام جو ہے وہ کہاں تک پہنچائیں تو آج سپیشلی ان کی سپیشل ریکویسٹ کے اوپر ہم لوگ یہاں پہ آئیں اور ان کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام بھی آپ اس ریڈیو سے اس رپورٹ سے مستفید ہو سکتے ہیں تو ایف زون کے اندر یہاں پہ جس طرح نیو میٹرو سٹی گجر خان نے دس فروی کو اپنا ایک وعدہ جو ہے وفا کر دیا ایک ہزار پلارٹ کی پوزیشن یہاں پہ دے کے دس فروی کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا فنکشن آرینج ہوا اور اس میں کنٹری ایڈ جو ضرور مصحوص صاحب انہوں نے ایک ہزار پلارٹ کی پوزیشن یہاں پہ انونس کر دی اسی طرح آپ کو ہر ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں کہ کمپنی جہاں جولائی دوزار چوبیس میں اے سہود بلاک کو مکمل ڈلیور کرنے جا رہی ہے تو ان کا یہ پروگرام ہے کہ ہم نے ہر مہینے اسی طرح ایک ہزار بارہ سو پندہ سو پلارٹ کی لارٹس کو پوزیشن کی شکل میں ہم نے دینا ہے تاکہ اس طرح جولائی تاکہ اپنے ہم ٹارگٹ کو بڑے ایزیلی اچیو کر سکیں ایف زون کے اندر سیورج سسٹم یہاں پہ انسٹال ہو چکا ہے یہ بلکل میں سیورج لائن کے اوپر کھڑا ہوں اس طرح یہاں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی جو دیکھا جائے پوزیشن کی طرف اس کا سفر بھی بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے اور لگتا ہے یہی ہے کہ آنے والے مہینے دو مہینے کے اندر اس کے پلارٹس کے بھی جو یہاں پہ موجود ہیں ان کی پوزیشن کا بھی انونسمنٹ ہو جائے گی یہاں پہ تقریباً پانچ سے شیس سٹریٹس میں جو ہے سیورج لائن تو یہ وارٹر سپلائی کے پائپ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ان لوگوں نے یہاں پہ انسٹال کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے ان پائپ کو دیکھ کے کہ یہاں نیو میٹرو سٹی گجرحان میں آپ کو وارٹر پانی کی سہولت ہے وہ کمپنیز کی طرف سے ملے گی اور وارٹر سپلائی کے ثرو آپ لوگوں کو پانی کی جو بھی مشکلات ہیں وہ انشاءاللہ یہ میٹرو سٹی آپ لوگوں کی حال کرے گا یہ سامنے آپ کو مین بولے وارڈ ایکسٹینشن وائر کے نیچے انڈر فٹ کی وہ سامنے جا کے جو ملے گی سامنے والے بلاک کو اور وہ سامنے آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو یہ سامنے ای زون ہے ای زون میں آپ کو دیکھیں کٹنگز ویرا سٹریٹس کی پلارٹس کی یہاں سے بہت خوبصورت یہاں سے اس کا نظارہ ہو رہا ہے اور صحیح واضح نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ سٹریٹس روڈز کا ورگ کس طرح ہو رہا ہے اور کس طرح ان لوگوں نے یہاں پہ پلارٹس کی اور روڈز کی کٹنگ یہاں پہ کی ہوئی ہے تقریباً نالموس یہاں پہ سٹریٹس اور جو روڈز ہیں اس پہ سب ویس کا کام مکمل ہو چکا ہے یہ سامنے آپ کے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسفالٹ کا پلانٹ ہے یہ ایچ زون کے اندر آتا ہے یہاں پہ بھی کام مشین آپ کو یہاں پہ تقریباً ابھی چونکہ پتہ آپ کو پچھلے دو دن سے یہاں پہ کانٹینیوز بارش ہوئی ہے اس بارش کی وجہ سے چونکہ یہ کچھ زمین ہے ڈیولپمنٹ کا کام ہے مشین ایوی ہوتی ہے تو پھر یہ بارش میں یہ کام نہیں کر سکتے تو مشینیں ابھی کیوں کھڑی ہیں اس وجہ سے کہ زمین ابھی گیلی ہے چونکہ مرسیکل پہ بھی ہم گاڑی میں آنا تھا لیکن ہم بائیک پہ آئیں تو بائیک میں بھی ہم دو تین جگہ سلپ بھی ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہاں کچھ زمین ہے تو اس حوالے سے بڑی ہیوی ٹریفک جو ہے وہ یہاں پہ ابھی نہیں چل سکتی تو مشین ہیوی کام نہیں کر رہی تو یہ آج کا دن دیکھیں گے تو امید ہے کہ کل سے یہ دوبارہ اپنا کام شروع کر دیں گے کوئی سٹریٹس کے اوپر یہ سیورج کے پائپس یہاں پہ آپ کے سامنے پڑے ہوئے نیکس جو ہے نمبر ونیک آئے گا اور یہ جو سامنے آپ کو یہاں پہ اس طرف یہ جو پائپ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ساتھ یہ مٹی کی ڈیڑھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ لوٹس کارڈن اگزیکلی لوٹس کارڈن یہاں پہ پارک بنے گا تو میپ کے اوپر بھی انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ کوشی کروں گا آپ لوگوں کو دکھانے کی تاکہ آپ لوگوں کو کلیر ہو جائے کہ ہم بھی کس جگہ پہ موجود ہیں اور کس کس جگہ کی ہم یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ موصلی جو ہے لوٹس کارڈن اس کے ساتھ وہ سامنے آپ اگر دیکھ سکیں یہ نیلا ایک بورڈ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا زوم کر کے ان کو تھوڑا سے دکھائیں جی یہ آئی زون ہے یہ بالکل ایف زون کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ ساری یہاں پہ پانچ ملے پلارٹس کی جو ہے نا وہ کٹنگ ہے یہ والا ہے یہ سارا پانچ ملے پلارٹس کا ہے اور یہ نو سو جو پانچ ملے پلارٹس ہیں نا نو سو کی سیریز سے لے کے تقریباً چودہ ساڑھے چودہ سو کی سیریز تاکہ یہاں پہ یہ سارے پلارٹس موجود ہیں اگر آپ لوگوں کا کسی کا بھی اس نمبر میں جو پلارٹ آتا ہے جو نمبر میں نے سیریز آپ کو بتائیے نو سو سے لے کے ساڑھے چودہ سو پلارٹ نمبر سیریز ہے اس کے اندر آپ لوگوں کا اگر کوئی پلارٹ فعل کرتا ہے تو وہ اس ایریے میں آئے گا جو میں بھی آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ جو بی ایف زون کے اندر میں کھڑا ہوں یہاں پہ جو موصلی کٹنگ ہے جو زیادہ جو پلارٹ جس سائز کے موجود ہیں وہ دس مرلہ کے ہیں تو یہ میں جہاں پہ بھی آپ کو جو جگہ دکھا رہا ہوں یہ ایک خمبے کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والا ایریہ یہ سارا دس مرلہ پلارٹس کی کٹنگ ہے اور اس کی سیریز بھی ایک ہزار پلارٹس سے لے کے ایک ہزار پچاس ساتھ کی سیریز سے لے کے تقریباً چودہ ساڑھے چودہ سو نمبر کی جو پلارٹس کی سیریز ہے اس تک یہ پلارٹس آتے ہیں سارے تو یہاں پہ یہ موصلی ہیں تقریباً تین چار سو پلارٹس تو یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سارا دس مرلے کا پلارٹس کی ساری یہاں پہ سٹریٹس بنیں گی اور یہ ساری دس مرلے پلارٹس کے سائز کی کٹنگ ہے اس کے بعد پھر سات مرلے کی کچھ تھوڑی سی کٹنگ ہے پھر آٹھ مرلے پلارٹس کی یہاں پہ کچھ تھوڑی سی کٹنگ ہے اور اس سیریے میں انہوں نے بہت خوبصورت بہت پیارا ایک لوٹس گارڈن پار دیا گیا ہے جو اس کی لوکیشن میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا دی ہے ایف زون کے اندر انشاءاللہ جن جن لوگوں کے پلارٹس آ رہے ہیں جو سیریز میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے آپ لوگ اپنا چیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کا پلارٹ نمبر ہے اگر اس سیریز میں فعل کرتا ہے تو اس کی لوکیشن یہ ہے اور جس تیزی کے ساتھ یہاں پہ ڈیولپنٹ کا کام ہو رہا ہے تو امید کرتا ہوں آنے والے مہینے سے دو مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ لوگ بھی پوزیشن کے قابل ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو بھی یہاں پہ پوزیشن جو ہے وہ مل جائے گی یہ ایف زون کے والے سے ڈیولپنٹ چارجز بہت سے لوگوں نے جمع نہیں کروائے تو اس کا یہ ریزیلٹ آیا ہوا ہے کہ کمپنی جو ہے ان کے پلارٹ جو وہ کینسل کر رہی ہے اور پہلے اگر آپ سٹیٹمنٹ نکلواتے تھے تو اس کے اوپر آپ کا پلارٹ نمبر شو ہوتا تھا لیکن اب اگر آپ لیٹس کوئی سٹیٹمنٹ نکلوائیں اپنی تو اس پہ آپ کا پلارٹ نمبر نہیں ہوگا تو اس مینڈ کے کمپنی نے آپ کے پلارٹ نمبر جو ہے نا وہ کینسل کر دیئے آپ وہ روٹین کیسے ہوں گے نمبر میرا نیچے دیا گیا آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو بھی ہوا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکاس کریں گے اس کے علاوہ نیو میٹو سٹی گزرخان کے اندر بہترین ٹائم ہے انویسمنٹ کا اچھی انویسمنٹ اچھے آپشنز موجود ہیں مارے پاس آپ لوگ چاہیں یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں موصلی ابھی بہت سے چیزیں آن گرونڈ آنا شروع ہوگی ہیں اے سوز کے اندر بھی بے بلاگ میں بھی کافی سارا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو آپ اچھے ریٹس کے اوپر چیزیں لے سکتے ہیں میں گرنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ اس ریٹ کے اوپر یا اس ٹائم کے اوپر جو بھی یہاں پہ انویسمنٹ کرے گا انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ اس کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا یہ میں آپ کو انڈر پرسنڈ گرنٹی دیتا ہوں اس کے علاوہ کمپنی نے ڈیویلپنٹ چارجز کے اگینس ایک مرڈنگ کا اوپشن بھی اوپن کیا ہوا ہے پہلے اس کے ریٹ تھے پچاس ہزار پیہ پر مرڈا کٹوتی وہ کر رہی تھی کمپنی ڈیرکٹ کر رہی تھی آپ کے سٹیٹمنٹس جو بھی اگر آپ کے نام سیم نام کے پر دو سے تین فائلیں تو آپ اپنی ایک سے دو فائلیں اپنی دوسری فائل میں ڈیویلپنٹ چارجز کے اگینس بھی مرڈ کروا سکتے تھے اس کی پہلے ڈیڈکشن پچاس ہزار پیہ مرڈا تھی لیکن کل منڈے سے کمپنی نے اس کی فیس میں بھی اضافہ کر دیا ہے اب وہ پچھتر ہزار پیہ مرڈا ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی فائل مرڈ کروائیں گے جتنے بھی آپ کی فائل میں پیڈ ہوا اس میں سے سیمٹی فائیو تھوزنڈ پر مرڈا کے ساب سے وہ ڈیڈکشن ہو جائے گی باقی کی امونٹ آپ کی ایز ایٹیز دوسری فائل میں ڈیویلپنٹ چارجز کی مد میں بھی جمع ہو جائے گی تو اس کے والے سے بھی آپ ہمارے پاس اچھے آپشنز بھی موجود ہیں تو آپ ہم نمبر میرا نیچے دیا گیا آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی ہم آپ کی کافی ہیلپ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ایس پیشلی یہاں پہ آنے کا ایف زون کے والے سے کوئی تھوڑی سی ڈیویلپنٹ آپ لوگوں کو دکھانے کا اور ساتھ میں جو نئی لیٹس اپ ڈیٹس چال لیے ہیں نیو میٹر سٹی گجرحان کے اندر وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ویڈیو کو لائک ضرور کرنے لائک میں انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے بھی میں آپ کو انڈر پرسنٹ گرنٹی دیتا ہوں سبسکرائب بھی کر لیں چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے انشاءاللہ آپ کو نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک آپ اپنا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ